کتنی بہتری ہوئی یا کتنے مزید تنزلی میں ہم گئے یہ دوہزار تیس کی جو حالیہ آپ کی ریپورٹ ہے کرپشن پرسپشن سروے یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں کرپشن پرسپشن سروے جو ہے وہ تین چار ساتی چار سال سے پہر ہو رہا ہے اور پچھلے سات کے بقابلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پر اور پروینشنل لیول پر جیسے آپ نے کہا صحیح کہا کرپشن جو ہے یہ پولیس میں سب سے زیادہ ہے پولیس میں بلکہ کرپشن بڑھ گئی ہے اور یہی جو ہے جدشری کا بھی معاملہ ہے کہ وہاں بھی کرپشن بڑھ گئی ہے تو یہ جو دو آدارے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک سسائٹی کے لیے ان دونوں میں کرپشن کا پرسپشن زیادہ ہے کہاں تک صحیح ہے یہ غلط ہے یہ الگ بات ہے یہ تو سروے کیا گیا ہے لوگوں سے پوچھ کر کے اور لوگوں کا پسپشن یہی ہے کہ یہاں پہ کرپشن زیادہ ہوگی ہے اچھا آپ نے تو کچھ یہاں پہ ہمارے سامنے آداد و شمار بھی ہیں کیا ریٹ جو ہے وہ لور جیوڈیشیری کے اندر کیونکہ وہ مجسٹریٹ ایویل کے اوپر اور اس کے بعد جو آپ کے لور کورٹس ہیں وہاں پہ ہوتا ہے سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک اس ریپورٹ میں بنیادی وجہ یہ کہی گئی ہے کہ پریویٹ سیکٹر جو ہے یہ کرپشن کو فروغ دیتا ہے یعنی پیسے لے کر ہر کام کروا لینے کا عمل جو ہے وہ سرکاری اداروں کو متاثر کر رہا ہے تو پریویٹ سیکٹر کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا اس میں آئید ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو پرسپشن یہی ہے کہ جو پریویٹ سیکٹر میں لوگ ہیں جو پیسے والی لوگ ہیں وہ اپنے پیسے اور اس کی وجہ سے جو ان کے اثر اور سلوک زیادہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کئی کام جو ہے کرا لیتے ہیں جو کہ عام طور سے قانونی طور پر نہیں ہونا چاہیے تو اس سے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو پریویٹ آدارے ہیں پریویٹ لوگ ہیں اور جو پیسے والے لوگ ہیں سو کالل ایلیٹ جو کہتے ہیں ہم یہاں پر اپنے ملک میں ان کی وجہ سے یہ کرپشن جو ہے زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ عام طور سے سارے کام اپنے کروا دیتے ہیں اور ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں گورنمنٹ کے آفٹیفشن ہیں وہ پیسے لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی وکاوت نہیں ہوتی اور نہ وہ ان کو کوئی ججک ہوتی ہے اور وہ پیسے لینے ہیں اور یہ ایک عام پرسپشن ملک میں موجود ہے ٹھیک تو ایسے میں گوڈ گورننس کے حوالے سے کیسے ریلیٹ کیا جا سکتے ہیں سر کہ گورننس نہیں ہے بہتر گورننس نہیں ہے تب ہی یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور گوڈ گورننس آئیگی تو کیسے آئیگی اس کے لیے کیا سٹیپس ہونے چاہیے دیکھیں گورننس تو نہیں ہے چونکہ یہاں پر ہمارے ملک میں ہر ایک کام جو ہوتا ہے وہ کسی سفارش سے یا کسی اثر رسوخ استعمال کر کے ہوتا ہے کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ آپ نے کسی جگہ اپلائی کیا اور آپ کو میرٹ پر وہ کام مل گیا یا جوب مل گیا یا کوئی کانٹریکٹ مل گیا یہاں پر بھر ہر قوت میں آپ کو کچھ اثر رسوخ استعمال کرنا پڑتا ہے اگر اثر رسوخ نہیں ہے تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو تب کام ہوتا ہے یہ ایک نورمل پیٹرن ہے ہمارے ملک کے اندر اور جو جیسا کہ زمانہ گزر رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ستر سال سے اور یہ خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے جائے اس کے کہ بہتر ہو اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے جب وہ جاتے ہیں کسی گورنمنٹ کے ادارے سے ان کا کوئی تعلقات پیدا کرنے پڑتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ان کے دل میں شباہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہوگا جب تک کہ ہم کوئی پیسے نہ استعمال کریں یا اثر رسوخ نہ استعمال کریں اگر آپ کسی سے بات چیت کریں اور وہ اسے کہیں کہ بھئی آپ تو بیٹا نے اپلائی کیا ان کے ہاں ہی اپلائی کیا کسی کام کے لیے کسی جاب کے لیے ان کا اچان ہے فورا پوچھا جاتا ہے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو کام ہو گیا تو ایک ایسا سکرم بن گیا ہے ہمارے مرک کے اندر اور جس کی وجہ اسینشلی یہ ہے کہ گورننس کا لیول جو ہے یہ بہت ہی خراب ہے سر گورننس کی آپ نے بات کی درزو بل درزو بے اس گورننس کی معاملے کو اس کیر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ نے دیکھا یعنی جو ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تعلیم پاتا ہے سب کچھ کرتا ہے جب تک کہ اس کے کام جو ہیں کبھی نہیں ہوتے اس کے پرابمز ہوتے ہیں اس کو کوئی صحب نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی اثر اسے ہو پر استعمال نہ ہو یہ وجہ آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ گورننس کی آپ نے بات کی اس کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ہم نے دیکھا کہ جناب جس طریقے سے ڈالر مافیا کے خلاف کام ہوا کاروائی ہوئی جناب اسمگلرز کے خلاف کاروائی ہوئی یہ سارے گورننس کے معاملات تھے جن کو جو ہے وہ صحیح کیا گیا تو یہ منتخب حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی ہیں کیا وہ پولٹیکلی کمپرمائز ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جو ہمارے پولٹیکل گورنمنٹس ہیں یعنی جو پولٹیکل پارٹیز جب حکومت بناتی ہیں تو وہ نیچلی ان کو گیون ٹیک پر کام کرتی ہیں وہ کسی سے ووٹ لیتی ہیں کسی سے کوئی ایڈوانٹس لیتی ہیں تو پھر ان کو اس کے عوضنے کچھ دینا پڑتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے وہ کمپلیٹلی انڈیپرینٹ نہیں ہوتے ان کے مقابلے میں اگر اس طرح کی حکومت جس طرح کی آج کل ہے نگرہ حکومت جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اپنا کام کرانے کے لیے یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں کرانے کے لیے کچھ ان کو لین دین کرنا پڑے تو وہ یقینہ اس سے بہتر ہوتے ہیں اسننشنی چیز یہ ہے کہ گیون ٹیک کا سسٹم جو ہماری مرک میں آگیا ہے اس کی وجہ سے یہ سب خراب ہے